تو تم ہو وہ حامیٹی جس کے میں نے لاؤس سنٹوس کے اندر اتنے زیادہ چرچے سنیں اچھا یہ تعریف کر رہے ہو کیا میری تعریف تو تمہاری میں تب کروں گا جب تم میری اس والے میگا پارکو ریمپ چیلنج کو کلیر کرو گے لیکن بھائی صاحب یہ تو کافی زیادہ بڑا ہے کیا ہوا لڑکے ڈر گئے کیا تم نہیں نہیں میں ڈرا تو نہیں ہوں میں اس کو ایزیلی کلیر کر سکتا ہوں لیکن یہ کتنا مشکل ہے جب تم اپنی گاڑی کو فٹبال سے آگے لے کے جاؤ گے تب تمہیں پتا چلے گا کہ یہ کتنا زیادہ مشکل ہے اچھا چلو ٹھیک ہے مشکل سے دکت نہیں ہے پرائیس کونسا ملے گا پرائیس تمہیں ایسا ملے گا جو کہ تم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا اچھا چلو ٹھیک ہے پھر میں اپنی گاڑی چوز کرتا ہوں سنچنہوں چاپ تم لوگوں نے گاڑیاں چوز کی ہیں کیا اچھا تو یہ وہ ٹائر والی ٹیوب ہے لیکن یہ یہاں پہ کیا کر رہی ہے لگتا ہے کہ تم نے کبھی ٹیوب میں بیٹھ کے سمندر کی سیر نہیں کی اچھا اچھا یہ وہ الہ ٹائر ٹیوب ہے یار گائز اب میں سمجھا لیکن ابھی ہم لوگ کو اس کی ضرورت نہیں ہے یار گائز ہم لوگ کو ریمپ کو کلیر کرنا ہے جو کہ کافی زیادہ خطناک لگ رہا ہے اور اس بندے نے مجھے بولا ہے کہ جیسے ہی میں فٹبال کو کلیر کروں گا مجھے پتا چل جائے گا کہ یہ کتنا خطناک ہے اور یار گائز واقعی میں پتا چل گیا ہے مجھے یہ تو سٹارٹ میں یہاں پہ جمپ دے دی ہے تم نے اسی لیے بولا تھا نہ کہ میں نے یہ بہت زیادہ خطناک ہے سنچن اور چاپ میں تم لوگ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کافی زیادہ خطناک ہے اور تم لوگ بول سکتے ہو کہ impossible ہے لیکن یا حامدہ میں تو آپ سے جیت جاؤں گا وہ تو ہم لوگ دیکھیں گے سنچن تو آگے جا تو یہ پتا چلے گا ابھی تم سے کلیر نہیں ہوا تو اس چھوٹے بچے سے کیسے کلیر ہوگا لیکن یا انکل شاید آپ کو پتا نہیں ہے کہ میں کتنی زیادہ اوپی گاڑی چلاتا ہوں سنچن اس کو چھوڑ ہم لوگ اس کو ریمپ کلیر کر کے دکھیں گے لیکن گاڑی کونسی چوز کرے گا سنچن میں یہ فرمولا ایف ان کار چوز کروں گا ٹھیک ہے تو پھر چاپ میں اس ریڈ والی گاڑی کو چوز کروں گا اچھی آپشن ہے سنچن یہ ریڈ والی گاڑی پہلے کے بھی دیکھیں نہیں ہے کافی زیادہ ڈفرنٹ ہے لیکن وہ کیا ہے نا کہ گاڑی میں میں نے تمہیں بولا ہے کہ کچھ بھی نہیں رکھا گاڑی کو صحیح سے چلانا آنا چاہیے تم لوگ کو لیکن انکل ہوئی تمہیں آپ کو بتا رہا مجھے گاڑی بہت زیادہ اوپی چلانے آتی ہے لیکن سنچن یہاں پر ایک کافی زیادہ لمبی جمپ ہے اور آلموس سنچن نے کر لیا تھا لیکن فیل ہو گیا اور گئی بھائی صاحب سنچن کی گاڑی بھی گئی پانی کہنے لیکن سنچن کی گاڑی کا سپوائلر بھی اوپر نکلتا ہے گاڑی اچھی تھی لیکن کلیر نہیں کر پایا سنچن گاڑی تو تمہاری بھی اچھی تھی لیکن کلیر تو تم بھی نہیں کر پایا چاپ سن رہا ہے نا کتنی زیادہ بیستی ہو رہی ہے بیستی کو چھوڑو حامدہ ابھی آپ دیکھنا کہ میں آپ کی ناک کٹوا کے واپس آؤں گا یار کیا کر کے آئے گا چاپ میں نے بولا کہ میں آپ کی ناک کٹوا کے آنگا کیونکہ میں خود جیت جاؤں گا یار ابے چاپ ہم لوگ سے نہیں کلیر ہو رہا تو تیرے سے کیسے کلیر ہوگا ویسے انسانوں سے کلیر نہیں ہو رہا تو جانور کیا گھنٹا کلیر کریں گے اس کو بولو کہ اپنی زبان سنبھال کے بات کریں مجھ سے میرا نام چاپ ہے یار ہاں وہ کیا ہے نا کہ اس کا نام چاپ ہے اس کو تم جانور مت بولو اچھا دکھنے میں تو یہ مجھے کسی جانور کی طرح کا لگ رہا ہے جانور کو چھوڑو یہ دیکھو جمپ کتنی زیادہ اوپی کی ہے اس نے اور بھائی صاحب چاپ سے بھی کلیر نہیں ہوا یہ جمپ تو ویسے یار گائز کافی زیادہ خطناک ہے لیکن میرے پاس ایک ٹیکنیک ہے میں اس کو کلیر کر سکتا ہوں لیکن دیکھو لڑکے وہ کیا ہے نا کہ تم کافی زیادہ ٹائم لگا رہے ہو لگتا ہے کہ مجھے تم لوگ کو ڈسکوالیفائی کرنا ہوگا ایسے کیسے ڈسکوالیفائی کرنا ہوگا مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ سامنے اتنی بڑی جمپ ہے ابھی بتا چل گیا ہے نا تو اب کیا کروگے ابھی میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کیا کروں گا یہ بندہ ہم لوگ کو زیادہ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہا ہے اس کو پتا ہی نہیں کہ ہم لوگوں نے لاؤس سینٹوز کے اندر کتنے زیادہ خطناک میگا ریم پارکور چیلنجز کو کلیر کیا ہے اور ابھی میں اس کو یہ والا ریم پورا کا پورا کلیر کر کے دکھاتا ہوں اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر کر کے دکھاؤ میں بھی دیکھتا ہوں کہ کیسے کرتے ہو تم بس مجھے ایک بات بتاؤ کہ یہ impossible تو نہیں ہے نا ارے نہیں نہیں impossible نہیں ہے لیکن خطناک بہت زیادہ ہے نہیں خطناک جتنا بھی ہو اس سے دکت نہیں ہے لیکن یہ نہ ہو کہ impossible ہو impossible ریم پ میں نہیں بناتا یہ بلکل possible ہے لیکن بہت زیادہ خطناک ہے ٹھیک ہے تو پھر تم ابھی دیکھو کہ میں کس طرح کرتا ہوں میرے پاس ایک ٹیکنیک ہے گاڑی بھی میرے پاس اچھی ہے بس مجھے اس کی سپیڈ پکڑ کے جانا ہوگا آگے کی طرف آپ لوگ ایک کام کروکے فٹا فٹ سے جا کے ویڈیو کو لائک ہے یا چینل کو سبسکرائب کرو میری گاڑی کا سپوائلر بھی اوپر نکل رہا ہے اور بھائی صاحب ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو جاؤ پلیز ہو جاؤ پلیز ہو جاؤ یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنا زیادہ آگے پہنچ گئی تھی بلکل تھوڑا سا راستہ رہ گیا تھا اب کیا کروں گا یہ تو پلین چوپٹ ہو کے رہ گیا ایک دم سے سنچن اور چوپ کو میرا پلین بھی پتا چل گیا ہوگا لیکن یا حامیدہ کیا سچ میں یہ بہت زیادہ خطناک ہے کیا ہاں سنچن ہے تو یہ بہت زیادہ مشکل لیکن ٹیکنیک تو تجھے پتا ہے نا ارے حامیدہ مجھے پتا ہے کہ میں نے اپنی گاڑی کی فل سپیڈ یاو سے پکڑنی ہے اس کے بعد میں نے جمپ لگانی ہے ہو جائے گا سنچن اب اگر تجھے ٹیکنیک پتا ہے تو تجھے جمپ لگا سکتا ہے بس تیری گاڑی کے ٹائرز وغیرہ بھی گرم ہو گئے ابھی تجھے جانا چاہیے تو ٹھیک ہے حامیدہ پھر میں جاروں بلکل سٹریٹ ہو جائے گا یار گائز مجھے لگتا ہے کہ سنچن سے ہو جائے گا تجھے بس اپنی گاڑی کو صحیح سے کنٹرول کرنا ہے سنچن اور ایک منٹ ہوا میں گاڑی کو کنٹرول کرے گا تو ہوگا سنچن سے بھی نہیں ہوا یار گائز اس نے گاڑی کو ہوا میں کنٹرول کیا ہی نہیں ہے اور ابھی مجھے لگ رہے کہ یہ impossible ہے یار گائز یہ واقعی میں impossible ہے سنا تمہیں تمہارا بڑا بھائی کیا بول رہا ہے یہ بول رہا ہے کہ یہ impossible ہے اگر میرے حامیدہ بول رہا ہے یہ impossible ہے تو پھر یہ impossible ہوگا چلو چلو نکلو یہاں سے تم لوگ کے بس کی بات ہے ہی نہیں ارے یا حامیدہ یہ بندہ ہم لوگ کو بول رہا ہے کہ ہم لوگ کو یہاں سے جانا ہوگا سنچن پہلا اسٹیپ پہ کلیئر نہیں ہو رہا تو آگے پتہ نہیں کیا یہ ہوگا لیکن ایک منٹ روک ابھی چاپ کی باری ہے لگتا ہے کہ چاپ ابھی تجھے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا کروں گا حامیدہ کروں گا پورا کا پورا ریمپ کلیئر کروں گا میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں ٹھیک ہے چاپ بس اس کو تو کسی طریقے سے کلیئر کر لے ایک کام کرنا کہ گاڑی کو پیچھے سے بھگا کے لے کے جا اور اگر تو نے ہوا میں اپنی گاڑی کو صحیح سے کنٹرول کر لیا تو پھر چاپ ہو جائے گا ہوگا ہوگا حامیدہ ابھی آپ دیکھنا ہے کہ یہ پکا کلیئر ہوگا زیادہ مت پیچھے لے کر جا تھوڑا سا بس اتنا کافی ہے ابھی تو نے فل سپیڈ پکڑ کے جانا ہے آگے یہ طرف تیرے پاس فورمولا ون کار ہے چاپ تجھے پتہ نہیں کہ یہ بہت زیادہ فاسٹ ہوتی ہے پتہ ہے پتہ ہے مجھے سب کچھ پتہ ہے زیادہ پریشر مت دو ابھی دیکھنا ہے کہ میں کلیئر کر کے دکھاؤں گا ٹھیک ہے تو یار گایز دیکھتے ہیں کہ چاپ کلیئر کر پاتا ہے یہاں پہ نہیں چاپ گاڑی کو کنٹرول کرنا ہے تجھے صحیح سے گاڑی کو کنٹرول کرنا ہوگا اور پہنچ گیا تھا چاپ یار گایز پہنچ گیا لگتا ہے کہ پہنچ گیا چاپ گاڑی کو سیدھا کر گاڑی کو سیدھا کر اور فائنل یار گایز چاپ پہنچ گیا ہے آپ کو اتنی زیادہ خوشی کی ہو رہی ہے میں آپ کو پرائز نہیں دوں گا یار اچھا ٹھیک ہے پرائز مجھے چاہیے بھی نہیں لیکن یار گایز پہلا لیول چاپ نے کلیئر کر لیا ہے اس کا مطلب بھی ہے کہ یہ impossible تو نہیں ہے یہ possible ہے بہت بہت زیادہ خطرناک ہے چاپ پورے کا پورا راستہ کلیئر کر لے گا ایک منٹ بھائی صاحب گاڑی والا راستہ چاپ نے کلیئر بھی کر لیا ہے اور ابھی چاپ کو مل گئی موٹر بائک یار گا اس چاپ تو زیادہ ہی سپیڈ سے جا رہا ہے دیکھا میں نے آپ کو بولتا ہے کہ میں آپ کو کلیئر کر کے دکھاؤں گا ارے زیادہ خوش مت ہو ابھی تم لوگوں نے ایک جمپ لگائی اور تم لوگ کو لگتا ہے کہ تم نے ریمپ کو کلیئر کر لیا ہے اگر میں نے پہلا لیول کلیئر کر لیا تو پھر میں موٹر بائک والا راستہ بھی کلیئر کر سکتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کر کے دکھاؤ میں بھی دیکھتا ہوں کہ کیسے کلیئر ہوتا ہے ابھی تو چاپ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم لوگ اس کو کلیئر کر کے دکھائیں گے لیکن تجھے موٹر بائک سنبھل کے چلانی ہوگی موٹر بائک تو آپ بھول جاؤنا موٹر بائک آپ کو بتایا کہ میں بہت بڑیا طریقے سے چلاتا ہوں وہ تو مجھے دیکھ رہا چاپ ابھی تک تیری سپیڈ کافی زیادہ تیز ہے اور بھائی صاحب تھوڑا سا سلو جا چاپ تھوڑا سا سلو جا اتنا تیز جائے گا تو پھر نیچے گر جائے گا تیز میں اس لیے جارا ہوں کیونکہ مجھ سے ویٹ نہیں ہو رہا مجھے سارا کا سارا پرائس چاہیے ملے گا چاپ پرائس سارا کا سارا ملے گا پہلے ہی بول رہا تھا کہ تجھے سلو جانا چاہیے لیکن خیر ہے کوئی بات نہیں میں پھر بھی آپ دونوں سے بہت زیادہ آگے ہوں ایک منٹ روک جا چاپ میں آ رہا ہوں تیرے پاس ابھی تک تو چاپ بہت زیادہ اوپی کھیل رہا ہے اور اس کا آفی زیادہ آگے پہنچ بھی گیا لیکن ابھی میری باری آگئی ہے اور سنچن اور چاپ تم دونوں کیا بولتے ہیں میں پورا ریمپ کلئر کروں کیا اگر اتنا آسان ہوتا تو آپ پہلی باری میں کلئر کر لیتے چاپ تم نے بالکل ٹھیک بولا تمہارا حامید بھائی کبھی کلئر نہیں کر سکتا چاپ اگر تو اپنی فرمولا ایف ون کار سے کلئر کر سکتا ہے تو میرے پاس تو پھر بھی لیمبورگی نہیں ہے ابھی بس تو دیکھتا جا کے میں یہاں پہ کرتا مجھے بس اپنی گاڑی کو صحیح سے ہوا میں کنٹرول کرنا ہے باقی تو سب کچھ ہو جائے گا بس گاڑی کو صحیح سے کنٹرول کرنا ہے اور پہنچ گیا یار گائز فائنیلی میں بھی پہنچ گیا ہوں ایسا کیسے ہو سکتے آپ کیسے پہنچ گئے یار کیونکہ چاپ میرے پاس بھی لیمبورگی نہیں ہے یہ کافی زیادہ اوپی ہے اس کا تو پیچھے سے سپوائلر بھی باہر آ رہا ہے یہ لیمبورگی نہیں میری فیوریٹ ہے بٹ ابھی آگے موٹر بائکس ہیں موٹر بائکس کہاں گئیں ایک منٹ مجھے ابھی یہاں سے تھوڑی سی جمپ لگا کے آگے کی طرف جانا ہے اور پہنچ گیا میں موٹر بائکس یہی کہیں پر تھیں چاپ اتنا آگے کیسے پہنچ سکتا ہے ایکسپیرینس ہے میرا بہت زیادہ خطرنا کا ایکسپیرینس آپ کو تو پتا نیار ہاں ہاں مجھے پتا ہے چاپ تیرے ایکسپیرینس کا ابھی مجھے اپنی گاڑے کو یہاں پر پار کرنا ہے اور گرینگ کرل کی موٹر بائک یہ رہی اپنی موٹر بائک کو میں چھوڑوں گا نہیں سیدھا اس کو اینڈ پہ لکھے جاؤں گا اور ویسے بھی میں نے چاپ کو بولا تھا کہ سمبل کے چلا زیادہ سپیڈ مت پکڑ لیکن یار گائے چاپ کو کچھ زیادہ ہی ایکسائیٹمنٹ ہو جاتی ہے اور جب چاپ ایکسائیلیڈ ہوتا ہے تو پھر اس کی موٹر بائک کی سپیڈ اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتی میں آپ کو پہلی بتا رہا اگر آپ سلو سلو جاؤ گے تو کبھی آپ سے کلیر نہیں ہوگا چاپ تو بس یہاں پہ کھڑے ہو کے تالیاں بجا اور دیکھ کے میں کرتا کیا ہوں راستہ دیکھو یار گائے سامنے کی طرف کتنا زیادہ خطناک ہے اور چاپ اس والے راستے سے سپیڈ پکڑ کے جارہا تھا تو نیچے ہی گرے گا نا یار گائز اور کیا ہوگا لیکن مجھے ٹیکنیک پتا ہے یار گائز مجھے دھیرے دھیرے جانا ہے اور ابھی یہاں سے فل سپیڈ میں جاؤ گا کچھ راستے ہوتے ہیں سلو جانے والے اور کچھ راستے ہوتے ہیں سپیڈ سے جانے والے ابھی جو یہ والا راستہ ہے نا یار گائز یہ راستہ ہے سپیڈ والا میں پورے کے پورے راستے کو کلیر کرنے والا ہوں اور بھائی صاحب یہ کس طرح کی جمپ ہے اوپے یار گائز یہ کس طرح کی جمپ آگئے بیچ میں یہ تو میں نے دیکھی نہیں ارے یا حامیدہ آپ سے بھی نہیں ہوا لیکن سنچن میں کافی زیادہ آگے پہنچ گاؤں بس یہ جمپ نے مجھے دھوکہ دے دیا اور نہیں تو ہو جاتا تو فیر یا حامیدہ آپ ریڈی ہو جاؤ کیونکہ میں ابھی آپ کے پیچھے آ رہا ہوں یہ والا میگا پارکو ریمپ چلنج آرگا اس کافی زیادہ ڈیفیکلٹ ہے کیونکہ اس میں جمپس بہت زیادہ خطاناک ہیں باقی ٹریک تو ٹھیک ہے یار گائز ٹیڑا میڑا ہے لیکن ٹھیک ہے مگر یہ جمپس ہے نا یہ بہت زیادہ خطاناک ہے اور ابھی سنچن تجھے اپنی گاڑی کو ہوا میں کنٹرول کرنے تو آتا نہیں ہے پتہ نہیں تو کیسے کلیر کرے گا لیکن یا حامیدہ ابھی آپ دیکھنا کہ میں آپ کو کلیر کر کے دکھاؤں گا نہیں بھائی صاحب سنچن کی قسمت میں ہے ہی نہیں جیتنا لکھا بھائی آرگا اس سنچن کبھی نہیں جیت پائے گا لیکن یا حامیدہ ایک اور چانس مل سکتا ہے کیا سنچن ابھی ٹھیک ہے تو اب تو میرا چھوٹا بھائی ہے پانچ سال کا میں تجھے ایکسٹرا چانس دیتا ہوں لیکن میں سنچن لو کبھی بھی ایک اور باری نہیں دوں گا دے دے چاپ دیکھ چھوٹا ہے نا سنچن نہیں تو کافی زیادہ پیچھے رہ جائے گا ہاں اگر تم لوگ سنچن کو باری دینا چاہو تو دے سکتے ہو اچھا چلو ٹھیک ہے سنچن میں بھی تمہیں باری دیتا ہوں لیکن ایک باری دوں گا سنچن دیکھ لے تیرے پاس آخری چانس ہے اس کی بات تجھے چانس نہیں ملے گا ارے ہانیا خامدہ اسی لیے مل جاتا ہوں کہ میں اس کو کلے کروں نہیں تو میں بہت زیادہ پیچھے رہ جاؤں گا پیچھے نہیں رہے گا سنچن ڈسکوالیفائی ہو جائے گا سپیڈ پکڑ کے جا اور یاد رہے سنچن تجھے اپنی گاڑی کو ہوا میں صحیح طریقے سے کنٹرول کرنا ہے بھائی صاحب ایک منٹ جمپ تو اس نے بہت اوپی لگا یہ لیکن سنچن گاڑی کو بھی تو کنٹرول کرنا ہے میں نے تو یہ بولا تھا کہ گاڑی کو کنٹرول کیے بغیر ہی پہنچ گیا ارے ہانیا خامدہ میں نے اپنی گاڑی کو آگے سے اوپر کر لیا تھا یہ بھی ٹھیک ہے اچھی اپشن ہے لیکن فائنل یار گائے سنچن بھی ہم لوگ کے پاس پہنچ گیا ابھی دیکھتے ہیں کہ کون جیتا ہے ارے یا خامدہ مجھے لگتے ہیں کہ ابھی میں جیت جاؤں گا کیونکہ آپ لوگوں نے مجھے ایک چانس دے کے بہت بڑی گلتی کر دی ہے اچھا تو ہم لوگوں نے گلتی کی ہے سنچن گاڑی تیز سے کنٹرول ہو نہیں رہی ہے اور تو بول رہا ہے کہ تو جیتے گا میرے خیال سے تو کبھی بھی نہیں جیتنے والا ہے بھٹ یار گائز ہم لوگ پھر بھی سب کو ایکولی چانس دیتے ہیں کیونکہ سنچن کافی دادا پیچھے رہ گیا تھا اور اس لئے میں نے سوچا کہ میں اس کو چانس دیتا ہوں لیکن ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ آگے کیا کرتا ہے اور یاد رہے ابھی نہ ہی کوئی چانس سنچن کو ملے گا اور نہ ہی چاپ کو ملے گا مجھے تو کسی چانس کی ضرورت بھی نہیں ہے سنچن کوئی چانس چاہیے ہوتے ہیں لیکن چاپ ابھی تم دیکھنا کہ میں تمہیں تم سے بھی زیادہ آگے نکل کے دکھاؤں گا ہاں سنچن چاپ کو تو آگے نکل کے دکھاؤں اس کے بعد میں مان جاؤں گا کہ تو کافی زیادہ ایکسپرٹ ہے لیکن یا حامدہ صرف چاپ سے آگے نہیں میں آپ سے بھی زیادہ آگے نکل جاؤں گا اچھا سنچن ابھی یہ کچھ زیادہ ہو گیا لیکن ٹھیک ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ تو مجھ سے آگے کیسے پہنچتا ہے جو میرے سامنے جمپ ہے نا سنچن وہ لٹرلی میں کافی زیادہ خطن آگے اور تو بھی چاپ والی گلتی کر رہا ہے ارے نیا حامدہ میں چاپ والی گلتی نہیں کر رہا مجھے موٹر بائک بہت زیادہ وہ بھی چلانے آتی ہے وہ تو مجھے دیکھ رہا سنچن موٹر بائک تو تو بڑیا چلا رہا ہے لیکن سامنے جمپ ہے تجھے یہاں سے فل سپیڈ پکڑ کے جانا ہوگا سنچن تو تب ہی جیت پائے گا ارے ہانیا حامدہ یہ دیکھو میری سپیڈ کتنی زیادہ تیز ہے سپیڈ تو سنچن واقعی میں تیری کافی زیادہ تیز ہے لیکن جمپ کیسے نہیں ہوئی یار گائز پہنچ گیا تھا سنچن لیٹرلی میں یار گائز پہنچ گیا تھا پتہ نہیں کہاں سے بچ گیا لیکن خیر ابھی میری باری ہے اور سنچن آجاب مجھے لگتا ہے کہ تم لوگ بس ابھی گھر جاؤ کیونکہ تم لوگ کی باری نہیں آنے والی ہے لیکن یا حامدہ آپ اور میں ہم دونوں ایک ہی جگہ پر فس گئے سنچن فسے نہیں ہیں ابھی تو دیکھ کے میں کرتا کیا ہوں موٹر بائک کے اندر تربو بھی ہوتا ہے یار گائز لیکن اس کے اندر تربو کیوں نہیں ہے میرے ریمپ کے اندر نہ ہی کوئی تربو ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی سپیشل فیچر ہوتا ہے جو بھی کرنا ہے سیدھے طریقے سے کرنا ہے ہاں ہاں مجھے پتا ہے میں جتنے بھی پارکو ریمپ چیننجز کرتا ہوں یار گائز اس میں چیٹنگ ویٹنگ کا چانس ہوتا نہیں ہے کیونکہ نہ ہی ہم لوگ کے پاس تربو ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی جمپنگ پاور ہوتی ہے تو ہم لوگ کو جو بھی کرنا ہے خود ہی کرنا ہے بٹ یار گائز ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ یہ خراب ہو گیا یہ بیچ میں میری سپیڈ سلو ہو گئی تھی کیونکہ یار گائز یہ تربائن بھی تو ہے نا بیچ میں یہ کافی زیادہ خطرہ نا کیا اور بھائی صاحب اب میں واپس کیسے جاؤں گا مجھے کچھ بھی کر کے واپس جانا ہوگا اور میں واپس آگیا ہوں ابھی یہاں سے جاؤں گا فل سپیڈ پکڑ کے لیکن یا حامدہ آپ تو واپس آگئے واپس آیا ہوں کیونکہ مجھے پتا تھا کہ آگے مجھ سے کلیر نہیں ہوگا میری موٹر بائک کی سپیڈ سلو ہو گئی تھی بٹ یار گائز اب کی باری تو میں کلیر کر کی رہوں گا میری موٹر بائک ابھی کافی زیادہ تیز جا رہی ہے ہو جائے گا یار گائز اب کی باری تو ہو جائے گا بس میں ایک دفعہ اگر سیدھے طریقے سے پہنچ گیا تو ہو جائے گا یار گائز لگتا ہے کہ آپ کی باری میں کروں گا ہو گیا ہو گیا موٹر بائک میری کافی زیادہ سپیڈ سے جا رہی ہے اور فائنلی یار گائز کلیر ہو گیا ہے بچ گیا ہوں نیچے گرنے بارا تھا لیکن قسمت اچھی ہے کہ بچ گیا ہوں اور ابھی یہ سامنے کی طرف کیا جیس ہے بھائی سب فائٹر جیٹس لگے میں یہاں پہ لیکن فائٹر جیٹس کو ان کے اندر سے کیسے نکالیں گے یہ تو مشکل لگ رہا ہے اور ایک منٹ اتنی بڑی سلوپ اور بھی دکھائی دے رہی ہے میں نے تمہیں بولا ہے نا کہ یہ میگا پارک اور ریمپ چیلنج ہے بہت خطناک ہیں اچھا ٹھیک ہے ایک منٹ رکھو میں تمہیں کلیر کا کہہ دکھاتا ہوں ابھی تک تو سب سے زیادہ آگے میں ہوں یار گائز اور مجھے لگتا ہے کہ میں جیت سکتا ہوں لیکن وہ تب ہوگا جب میں اپنے فائٹر جیٹ کو صحیح سے کنٹرول کروں گا یار گائز ابھی تک تو یہ صحیح جا رہا ہے اور ابھی مجھے یہاں سے اس کو ٹرن کرنا ہے لیکن ایک منٹ ایک منٹ ہو گیا یار گائز فائنلی یہ بھی ہو گیا لینڈ کیسے کرو گے اس کو اپے یار گائز اس کو لینڈ بھی کرنا تھا کیا اتنی مشکل سے فائٹر جیٹ کو لوپس کے پیچ میں سے نکالا تھا اور یہ بندہ ابھی بول رہا ہے کہ لینڈ بھی کرنا ہے آہ تو تمہیں نہیں پتا تھا کہ لینڈ کرنا ہے ہاں پتا تو تھا مجھے لیکن سچ بتاؤں تو یار گائز میرا فائٹر جیٹ کافی زیادہ سپیڈ میں تھا تو بریک مجھ سے لگی نہیں لیکن اب کی باری کریں گے یار گائز میرا فائٹر جیٹ کریش تو نہیں ہوا ہے اور اب اگر یہ کریش نہیں ہوگا تو پھر میں اس کو سیدھا کر سکتا ہوں اور سیدھا کر کے ابھی مجھے اس کو یہاں سے نکالنا ہے یار گائز یہ راستہ لٹرلی میں کافی زیادہ مشکل ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یار گائز اس سے زیادہ مشکل کیا ہی ہوگا مجھے یہاں پر جمپ کرنا ہے مجھے جمپ کرنا ہے اور ایک منٹ یہ میں پانی میں کیسے جا سکتا ہوں ٹیس کوالیفائی ہو گئے دوبارہ کلیئر کرو گے تم اتنا زیادہ خطا ناک راستہ وہ بھی جہاز کا کون بناتا ہے ہم لوگ بناتے ہیں اب بتاؤ کیسا لگا تمہیں رکو ایک منٹ اب کی باری کر کے دکھاؤں گا لیکن یا حامدہ ابھی تو میری باری ہے سنچن ایک منٹ میں ایک بات سوچ رہا ہوں چاپ کی باری کدھر گئی آپ لوگوں نے لگتا ہے کہ میری باری بیچ میں کھا لی ہے ابے چاپ سوری پتہ نہیں چلا تیری باری تو واقعی میں کافی دیر ہوگی چاپ کی باری نہیں آرہی ہے چیٹنگ کرو آپ میرے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں میں ایسا چیٹنگ کر کے اچھا نہیں کر رہا ہوں لیکن تو ہے کدھر چاپ میں ادھر ہی پیچھے بائیک والے راستے میں فسا وہوں نے اچھا چل ٹھیک ہے سنچن کے بعد تیری باری آ جائے گی اچھا نہیں کر رہا میرے ساتھ ابھی آپ دیکھنا ہے کہ میں آپ کو کلے کر کے دکھوں گا لیکن اچھا ابھی تو میری باری ہے کیونکہ میں تو ابھی کلے کرنے والا ہوں سنچن دیکھتے ہیں کہ تو کلے کر پاتا ہے یہاں پھر نہیں موٹر بائیک تو تیری بھی کافی زیادہ اوپی ہے اور پہنچ گیا یار گائز سنچن بھی پہنچ گیا ہے نیچے نہیں گرہ بچ گیا ہے لیکن سنچن دیکھ یہ راستہ فائٹ ہے جیٹ والا یہ کافی زیادہ خطناک ہے اور میرے خیال سے تجھ سے کبھی نہیں کلیر ہونے والا ہے لیکن یا حامیدیا میرے خیال سے میں کلے کر لوں گا ٹھیک ہے سنچن دیکھتے ہیں کہ تجھ سے کلیر ہوتا ہے یہاں پھر نہیں اور چاپ تو کدھر ہے میں تو بھول گیا ہوں ایک دفعہ میری باری آنے تو اس کے بعد میں آپ کو سب کچھ یاد کروں گا چاپ ابھی کافی زیادہ غصے میں آ گیا لیکن خیر ہے چاپ اس کے بعد تیری باری ہے اور تب تک تو دیکھ کے یہاں پہ کرنا کیا ہے مجھے پتہ ہے جہاز اڑانے اور کیا کرنا ہے لیکن چاپ دیکھ جہاز اڑانا کافی زیادہ خطناکے ٹیڑا کر کے جہاز نکالنا ہے سنچن فیلال تو بہت اوپی کھیل رہا ہے بھائی صاحب یہ کیسے کر سکتا ہے سنچن مجھے بھی سکھا لیکن یا حامیدیا میں تو آپ کو نہیں سکھاؤں گا ایک سیکنڈ گیا سنچن گیا نیچے لیکن بچ گیا ہے اور سنچن میری بات سن جمپ کرنے کی کیا ضرورتی یہ فائٹر جیٹ ہے اتنا آرام سے فٹتا نہیں ہے لیکن یا حامیدیا میں ڈر کیا تھا اچھا کھیل رہا ہے سنچن نے فائٹر جیٹ والا راستہ کلیئر کر لیا ہے اور بھائی صاحب مونسٹر ٹرکس بھی ہیں کیا اس کے اندر یہ میرا میگا پارکو ریم چیلنج ہے تم لوگ پہلی دفعہ آئے ہو ہم لوگ آئے تو پہلی دفعہ ہیں اور واقعی میں یہ بہت زیادہ اوپی ہے فکر مت کرو آج کے بعد جتنے بھی میگا ریم پارکو چیلنجز اورگنائز کروں گا تم لوگ کو سب سے پہلے بتاؤں گا اچھا ٹھیک ہے ہم لوگ کو یاد سے بتانا کیونکہ مجھے تمہارا یہ میگا پارکو ریم چیلنج کافی زیادہ انٹرسٹنگ لگ رہا ہے ابھی تو تم نے پرائز دیکھا ہی نہیں ہے یہ سارا کا سارا انٹرسٹنگ ہے ماننا پڑے گا یار گائز اوف روڈنگ ٹرک بھی ہے بیچ میں لیکن سنچن یہ راستہ مجھے خطناک لگ رہا ہے لیکن یا حامید ہے مجھے تو بہت زیادہ ایزی لگ رہا ہے ایزی نہیں ہے سنچن یہ کافی زیادہ خطناک ہے اور ایک منٹ بچ گیا سنچن گاڑی بھی سنچن نے پنک کلر کی چوز کی ہے اچھی ہے گاڑی اچھی ہے لیکن راستہ یار گائز بہت زیادہ مشکل ہے بھائی صاحب جمپس ہی جمپس ہیں اس کے اوپر لیکن آف روڈنگ ٹرک ہے نا تو اس کو آگے جانے میں دکت نہیں ہوتی ہے مگر سنچن ایک منٹ اب کیا کرے گا ارے یا حامید ہے اس کے اندر جاؤں گا ماننا پڑے گا یار گائز راستہ کو زیادہ ہی ٹیکنیکل ہے اور ایک منٹ ابھی ہیلیکاپٹرز آگئے لگتا ہے کہ سنچن کر لے گا اور تم لوگ نہیں کرو گے ہاں مجھے بھی ابھی ایسا ہی لگتا ہے کہ سنچن کلیر کر لے گا ہم لوگ کو اس کو ایکسر چانس نہیں دینا چاہیے تھا میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا نا کہ حامید بھی ایکسر چانس نہیں دینا سنچن کو یار لیکن چاپ وہ سنچن بول رہا تھا تو اس لیے لیکن ہیلیکاپٹر کا راستہ دیکھ چاپ نہیں ہوگا سنچن سے لیکن یا حامید مجھ سے ہو جائے گا کیونکہ میں نے ایروپلین مدر راستہ بھی کلیر کیا تھا سنچن وہ تھا ایروپلین یہ ہے ہیلیکاپٹر ہیلیکاپٹر کو چلانا بہت زیادہ مشکل ہے ایروپلین تو ہم لوگ پھر بھی کنٹرول کر لیتے ہیں بٹ یار گائز نہیں سنچن نے سب کچھ گلت پروف کر دیا یار گائز یہ بہت ہی زیادہ اوپی کھیل رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جیتے گا بھی گیا 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 بچ گیا اور ایک منٹ نہیں یہ تو چیٹنگ ہے سنچن واپس سے کرنا پڑے گا ہاں چلو سنچن واپس سے کرو میں نے تو تجھے پہلے ہی کہا تھا سنچن یہ بہت زیادہ مشکل ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ تو کرے گا اتنا زیادہ آگے اگر تو پہنچ سکتا ہے نا سنچن تو تو پورا کا پورا ریمپ بھی کلیر کر سکتا ہے ارے ہانیا حامدہ مجھے بھی لگتا ہے کہ میں پورا کا پورا ریمپ کلیر کروں گا لیکن ابھی نہیں سنچن شاید میں گلت تھا تیرے ہیلیکاپٹر کے اندر سے دویں نکلنا سٹارٹ ہو گئے اب یہ نہیں چلے گا چلے گا چلے گا سنچن چلے گا تمہیں اس کو چلا نہ ہوگا ارے ہانیا چوب میں اس کو کچھ بھی کر کے چلا لوں گا لیکن یہ آگے تو جانی رہا نیچے کرنا سنچن نیچے کرے گا تو چلے گا نا اتنے زیادہ دویں نکال دیاں تنے اس کے اندر سے پتہ نہیں آر گا ابھی انڈ تک جائے گا بھی یہاں پھر نہیں جائے گا حامدہ سنچن کا ہیلیکاپٹر پکا انڈ تک جائے گا بہت بڑی ہے کھیل رہا ہے کھیل تو چوب واقعی میں کافی زیادہ اوپی رہا ہے اور ہیلیکاپٹر کو کنٹرول بھی صحیح کر رہا ہے لیکن یہ ابھی نہیں آر گا اس پہلے اچھا کھیل رہا تھا سنچن ابھی سنچن کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ اس نے کیا کرنا ہے مجھے پتہ ہے حامدہ میں نے اس ریڈ والے ٹینل کے اندر سے جانا ہے ٹینل نہیں ہے سنچن یہ چھوٹا سا لوپ ہے اور یہ بھی کلیر ہو گیا ہے اچھا کھیل رہا ہے آر گایس لیکن ابھی نہیں 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 ہیلیکاپٹر کے اندر سے دویں نکلیں مجھے پتہ ہے کہ آر گایس تھوڑی دیر کے اندر اس کا انجن فیل ہو جائے گا اس کے بعد سنچن جائے گا سیدھا نیچے لیکن یا حامدہ ابھی تک تو یہ اوپر جا رہا ہے اوپر جا رہا ہے سنچن لیکن تو دوبارہ باہر نکل گیا تو یہ واپس سے سٹارٹ کرنا ہوگا لیکن یا حامدہ میں یہاں سے بھی تو جا سکتا ہوں نہیں نہیں یہاں سے نہیں تمہیں واپس سے سٹارٹ کرنا ہے اچھا ٹھیک ہے انگل پھر میں واپس سے سٹارٹ کرتا ہوں ویسے تیرے ہیلیکوپٹر کی حالت نہیں ہے واپس سے کلیر کرنے والی لیکن سنچن کر سکتا ہے مجھے لگتا ہے کہ تو کر سکتا ہے تجھے بس تھوڑا سا فوکس چاہیے اس کے بعد ہو جائے گا لیکن یا حامدہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں یہ والا ہیلیکوپٹر میری تو بات سننی رہا نہیں سنے گا سنچن اور ابھی تو یہ بہت زیادہ ڈیمیج ہو گیا ہے اس کا انجن ہی نہیں کام کر رہا تو تو اس کو چلائے گا کس طرح لیکن یا حامدہ میں پھر بھی کلے کے دکھاؤں گا ٹھیک ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں ابھی تک اس کا ہیلیکوپٹر سروائف کر رہا ہے تو سنچن جیت سکتا ہے مجھے لگتا ہے کہ سنچن جیتے گا یار گائز کافی زیادہ اوپر پہنچ گیا ہے لیکن یا حامدہ لگتا ہے کہ اس کا انجن بند ہو گیا مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے سنچن اوپر نہیں جا رہا کیا ارے نہیں نا حامدہ یہ بلکل اوپر نہیں جا رہا تو پھر سنچن اس کا انجن لگتا ہے کہ فیل ہو گیا ہے ہاں یار گائز یہ اوپر نہیں جا رہا اور اس کا انجن فیل ہو گیا ہے گیا سنچن سیتا پانی میں لیکن اچھی کوشش تھی سنچن تو نے بہت بڑیا کل ہے ابھی آپ دونوں چپ کر کے بیٹھ جاؤ کیونکہ ابھی میری باری آ چکی ہے ہاں چاپ فائنلی تیری باری آ چکی ہے مجھے لگتا ہے کہ تو کرے گا وہ تو ابھی میں آپ لوگ کو بتاؤں گا دس گھنٹے بعد میری باری لے کر آیا آپ لوگ یار ویسے چاپ واقعی میں تیری باری اسکیپ ہوئی ہے کیا ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ اسکیپ ہوئی ہے واقعی میں اسکیپ ہوئی ہے یار اچھا ٹھیک ہے چاپ وہ پھر تجھے بولنا چاہیے تھا نا بیچ میں دیکھ تیری باری ہے تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ تیری باری ہے تُو نے بولا ہی نہیں ہے گھنٹے کے بعد بتا رہا ہے کہ میری باری تم لوگ آ گئے ہو ارے ہانیا چاپ تمہیں ہم لوگ کو بتانا چاہیے تھا رکو رکو ابھی میں تم لوگ کے پاس آ رہا ہوں تم لوگ کو سب کچھ بتاؤں گا میں یار لگتا ہے کہ یار گائی اس چاپ کو زیادہ گسم ہے اور بہت زیادہ سپیڈ سے جا رہا ہے نون سٹوپ جا رہے آگے کی طرف لیکن پتہ نہیں جمپ لگا پائے گا یہاں پھر نہیں آپ جمپ کی بات کریں میں پورا کا پورا راستہ کلیر کرنے کے لیے آ رہا ہوں ہو گئے یار گائی جمپ تو چاپ نے ماری دیئے اور ایک منٹ بچ گیا کہاں سے بچا ہے یار گائی اس قسمت اچھی ہے اس کی نہیں تو یہ بھی نیچے جاتا ایسے کیسے نیچے جاتا مجھے پتہ ہے کہ مجھے چوٹے لگ رہی ہیں لیکن میں آپ سے آگے نکلوں گا یار ہاں ٹھیک ہے چاپ تو مجھ سے تو آگے نکلی گیا ہے لیکن یہ فائٹر جیٹ والا راستہ بہت زیادہ خطاناک ہے خطاناک ہوگا آپ کے لئے خطاناک ہوگا میرے لئے کچھ بھی خطاناک نہیں ہے گصے میں یار گائی چاپ ابھی گصے میں ہم لوگ سے زیادہ بات نہیں کریں گے لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ کلیر کر پاتا ہے یہاں پھر نہیں یہ راستہ بہت مشکل ہے ایروپلین والا اور اس سے بھی زیادہ مشکل ہیلیکاپٹر والا راستہ ہے ابھی تو شروعات ہے تم دیکھو کہ آگے کیا ہوتا ہے ابھی چاپ وہ بندہ بول رہا ہے کہ ابھی شروعات ہے اور شروعات تُو نے بہت ہی بڑیا کی ہے ماننا پڑے گا یار گائی چاپ نے بہت ہی زیادہ اوپی کھیل ہے اور مر گیا ابھی چاپ زندہ ہے یا پھر نہیں میں تو زندہ ہوں لیکن پانی کے اندر جا رہا ہوں ابھی یار گائی یہ پانی کے اندر کیسے جا رہا ہے چلو چلو کوئی بات نہیں کلیئر ہو گیا تم سے بھی تیری قسمت اچھی ہے چاپ تُو نے کلیئر کر لیا ہے ابھی میں جلدی سے جا کے گاڑی اٹھاؤں گا ارے رکو رکو گاڑی کیسے اٹھاؤں گا اگلی باری میں گاڑی اٹھاؤں گا تم نے جہاز وزا راستہ کلیئر کیا ہے بس لیکن میں تو زندہ ہوں نا یار لگتا ہے کہ چاپ تمہیں چیلنجز کی رولز نہیں بتا گا تمہیں چیٹنگ کی تو ڈسکوالیفائی ہو جاؤ گے اچھا اچھا ٹھیک ہے مجھے سارے کے سارے رولز پتے ہیں لیکن میں جہاز دوبارہ تو نہیں اڑاؤں گا نا یار نہیں نہیں جہاز وزا راستہ کلیئر ہو گیا تم گاڑی سے سٹارٹ کرو گے لیکن اگلی باری میں چاپ کو لگا تھا کہ نیا نیا آرگنائزر ہے چاپ اس کے ذاتھ چیٹنگ کر لے گا ابھی میری باری ہے اور میں آرگنہوں سے آرگ براہی ہے سننے میں ایمپوسیبل لگ رہا ہے مجھے پتا ہے کہ اب کی باری میں کروں گا پورے کہ پورے ریمبر کو کلیئر کروں گا وہ بھی صرف ایک گو کے اندر он کافی زیادہ مشکل ہونے والا ہے ایرو پلین کو یہاں سے ڈن کروں گا سنچن آر چاپ نے کلیئر کیا ہے میں کیسے نہیں کلیئر کر سکتا کہ جب مجھے بھی کلیئر کے اور اپنے ایرو پلین کو مجھے یہاں پہ لینڈ کرنا ہوگا آپے رک جاؤ نا رک جاؤ کس چیز کا ویٹ کر رہے ہو رک گیا یار گا اس فائنل ہی رک گیا لیکن ابھی مجھے اٹھانا ہے منسٹر ٹرک یار گا اس منسٹر ٹرکس یہاں پہ کافی زیادہ ہیں میرا فیوریٹ کلر کدھر گیا یہ رہا ریڈ کلر یہ رہا جلدی سے اس والے منسٹر ٹرک کے اندر بیٹھتے ہیں اور پھر ہم لوگ پورے کے پورے ریمپ کو کلیر کریں گے اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ نے سمجھ کے رکھا یار وہ تو چوب تجھے ابھی پتہ چلے جائے گا کہ یہ کتنا خطرناک ہے پورے کے پورے ریمپ کو کلیر کروں گا اس ایک گو کی اندر اور یار گائز اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ میں پورے کا پورا ریمپ اس ایک گو کے اندر کلیر کروں تو فٹا فٹ سے جا کے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرو ہاں یار گائز فوراں سے پہلے جا کے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرو اور ساتھ میں بیل وائن نوٹیفکیشن کو بھی آلٹر پیس کر دینا کیونکہ ہم لوگ ڈیلی کافی زیادہ خطرناک چینلنجز کو کلیر کرتے ہیں بٹ یار گائز ابھی مجھے فوکس کرنا ہوگا اور فوکس کرنا ہے مجھے اس والے ٹریک پر ٹریک زیادہ مشکل نہیں ہے گاڑی بھی ہم لوگ کے پاس اوپی ہے لیکن تھوڑی سی سلپ ہو گئی تھی یار گائز میرا مائنڈ تھوڑا سا ڈائیوٹ ہو گیا تھا بٹ ابھی کلیر کریں گے ہم لوگ آگے زیادہ مشکل نہیں ہے لیکن ہیلیکاپٹر والا راستہ مشکل لگ رہا ہے مجھے ہیلیکاپٹر والے راستے کا کچھ نہ کچھ بندوبست کرنا پڑے گا لیکن پہلے یہ تو کلیر ہو جائے سنچن تو مجھے بشواس نہیں آ رہا یار گائز اتنا زیادہ آگے کیسے پہنچ سکتا ہے اور ابھی مجھے چاہیے ہیلیکاپٹر سنچن سے ہیلیکاپٹر والا راستہ کلیر نہیں ہوا تھا بٹ یار گائز میں کلیر کروں گا ایسے کیسے کلیر کرو کہ میری باری ہے اس کے بعد ارے نہیں یا چاپ حامید ہے کے بعد میری باری ہے تم چیٹنگ مت کرو لیکن سنچن اور چاپ دیکھو اگر میں تم لوگ کو بتاؤں نا تو میرے بعد نہ ہی تیری باری آئے گی اور نہ ہی چاپ کی باری آئے گی لیکن یا حامید ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے اگر تو یار گائز آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک ہے کے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہے اور کومنٹ کر کے حامید اوپی لکھ دیا ہے تو پھر اس کے بعد یہ پورا کا پورا ریمپ میں ایک ہی گو کے اندر کلیر کر سکتا ہوں لیکن ہاں آپ لوگ کومنٹ کر کے یہ بتاؤں کہ آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ کون جیتے گا اگر آپ لوگ کو لگتا ہے کہ میں جیتوں گا تو کومنٹ کر کے حامید اوپی لکھ دینا اور اگر آپ لوگ کو لگتا ہے کہ چاپ جیتے گا تو کومنٹ کر کے چاپ اوپی اور اگر آپ لوگ کو لگتا ہے کہ سنچن جیتے گا تو فٹا فٹ سے جا کے کومنٹ کر کے سنچن اوپی لکھ دو اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے کہ یار گائز کس کا گیس صحیح نکلا ہے لیکن یا حامید مجھے پتا ہے کہ سارے گیس سارے لوگ سنچن اوپی لکھیں گے لیکن ایک منٹ ایک منٹ یہ ہیلیکوپٹر گیا میرا ہیلیکوپٹر کو تھوڑا سا نیچے کرنا ہے اس کے بھی دویں نکلنا سٹارٹ ہو گئے ہیں میں کافی زیادہ آگے پہنچ گیا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میں اس فائدے ریمپ کو ایک ہی گو کے اندر کلیر کروں اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ نے سمجھ کے رکھا بات تو چاپ تیری ٹھیک ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں کلیر کر سکتا ہوں اور جب بھی مجھے ایسا لگایا کہ میں کلیر کر سکتا ہوں اور دیکھو یار گائز یہ لٹرولی میں کتنا زیادہ بڑا ریمپ ہے اور ابھی سامنے کی طرف دوبارہ گاڑیاں بہت مشکل لگ رہا ہے مجھے یار گائز بٹ ہم لوگ کریں گے ویسے مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ لڑکے تم کر سکتے ہو اور ہاں مجھے بھی لگتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں تم پرائز ریڈی رکھو پرائز تو تمہارا فینش لائن کے اوپر پڑا ہوا ہے اچھا ٹھیک ہے یہ والی ریڈ والی گاڑی لے کے جاتا ہوں یہ سامنے کی طرف ہے کیا چیز سامنے کی طرف ایک بہت زیادہ خطنک جمپ ہے نہیں یار گائز یہ جمپ کہاں سے آگے دوبارہ بیچ میں جمپ تو ہے اور بہت زیادہ خطنک بھی ہے ایک منٹ یہ یہاں سے نیچے جانا ہے اور پھر جمپ لگانی ہے آگے کتنا بڑا ہے آگے بس زیادہ بڑا نہیں ہے تم اگر یہ والی جمپ لگا لوگے تو سمجھو کہ تم جیت گئے اچھا تو فیر یار گائز آپ لوگ بھی سمجھو کہ میں جیت گیا ہوں لیکن یا حمد ہے آپ کے بعد میری باری ہے سنچن اب اگر میں ہاروں گا تو تیری باری آئے گی نا تیری باری نہیں آنے والی ہے میں کلیر کروں گا اس کو اور ابھی یہاں سے مجھے اپنی گاڑی کی سپیڈ پکڑنی ہے آئی ہوپ کہ یار گائز یہ گاڑی جمپ لگا لے گی چلو چلو ابھی یار گائز پہنچ گیا لٹرلی میں یار گائز میں نہیں پہنچ پایا مجھے لگا تھا کہ میں پہنچ جاؤں گا چلو چلو واپس ہو جاؤ تم ڈسکوالیفائی ہو گئے ہو کیا مذہب ڈسکوالیفائی ہو گئے ہو مطلب یہ کہ تم سے کلیر نہیں ہوا اپنی باری کا ویٹ کرو اچھا ٹھیک ہے لیکن گاڑی میں یہی لے کے جاؤں گا یہ بلکہ نہیں آر گائز یہ زیادہ اچھی نہیں ہے اس سے کلیر نہیں ہوا ہے واپس سے اوپر چلتے ہیں جہاں سے میں آیا تھا اور ابھی میرے پاس چانسز کم ہیں اگر تو سنچن اور چاپ یہاں تک پہنچ گئے تو پھر وہ لوگ کلیر کر لیں گے ارے ہانیا حامیدہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ ڈر لگ رہے ہیں نہیں نہیں ڈر تو نہیں لگ رہے ہیں کیونکہ اگر میری گاڑی نے جمپ نہیں کیا تو تم لوگ سے کیسے جمپ ہوگا مجھے تو لگتے کہ سنچن سے یہ ہیلیکوپٹر والا راستہ بھی نہیں کلیر ہوگا نہیں چاپ ابھی سنچن ٹیکنیک سمجھ گیا لیکن یہ بہت تیز جا رہا ہے سنچن کی سپیڈ ہی اس کو ہرا دیتی ہے لیکن یا حامیدہ میری سپیڈ مجھے جیتا دیتی ہے اچھا تو سنچن بول رہا ہے کہ اس کی سپیڈ اس کو جیتا دیتی ہے دیکھتے ہیں وہ تو ابھی ہم لوگ کو تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا یار گائز ہیلیکوپٹر اس سے کنٹرول ہی نہیں ہو رہا اور یہ بول رہا ہے کہ اس کی سپیڈ اس کو جیتا دے گی ابھی اوپی کھیل رہا ہے دیٹرولی میں سنچن کافی زیادہ اوپی کھیل رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جیتے گا ابھی یار گائز اس کا ہیلیکوپٹر بچ گیا ہے اور جیت گیا فائنلی یار گائز جیتا تو نہیں ہے لیکن مجھ تک پہنچ گیا ہے جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا ارے یا حامیدہ ابھی آپ دیکھنا ہے کہ میں آپ کو گاڑی والی جمپ بھی لکھا کے دکھاؤں گا گاڑی والی جمپ بھی ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ تو کلیر کر لے لیکن یا حامیدہ پنک والی گاڑی تو یہ رہی ہاں مجھے پتا ہے سنچن یہ پنک ہاں تم لوگ اس کو پنک بھی بول سکتے ہو پرپل بھی بول سکتے ہو کافی زیادہ ڈیفرنٹ کڑا رہا ہے لیکن ابھی مجھے پتا نہیں کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ سنچن کر لے گا ارے ہاں حامیدہ مجھے بھی لگتے کہ میں کلیر کر لوں گا آج کا پرائز تو بھائی صاحب لگتا ہے کہ سنچن کوئی ملے گا لیکن نہیں اتنی سپیڈ سے اگر جائے گا نا سنچن تو پرائز تو تجھے کبھی بھی نہیں ملنے والا سنچن بھی گیا نیچے اتنا زیادہ اچھا موقع تھا تیرے پاس سنچن لیکن تیرے بس کی بات نہیں ہے رکو رکو بھی ایک میں رکو تم لوگ کو کیا لگتا ہے کہ چاپ نہیں ہے کہ یہاں پہ یار مجھے پتا ہے چاپ تو بھی ہے لیکن تو کافی زیادہ پیچھے ہے زیادہ پیچھے نہیں وہ تھوڑا سا فرق ہے اور اس والے فرق کو میں ابھی ختم کرنے والا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چاپ مجھے پتا ہے کہ تجھے کافی زیادہ گصہ آ رہا ہے لیکن تجھے تھوڑا سا شانت ہو کے کھیلنا ہوگا شانت ہوگا چاپ نہیں کھلتا چاپ فول سپیڈ میں جائے گا اچھا ٹھیک ہے چاپ مجھے پتا ہے کہ تجھے گصہ آ رہا ہے لیکن ابھی مجھے ساتھ میں ایسا بھی لگتا ہے کہ چاپ کلیئر کر لے گا کیونکہ چاپ کا کافی زیادہ ایکسپیرینس ہے اور چاپ کو ہیلیکاپٹرز بھی فلائ کرنے آتے ہیں لیکن اگر چاپ ہیلیکاپٹر باڑا راستہ تنے کلیئر کر لیا اس سے آگے زیادہ مشکل نہیں ہے اس سے آگے تو تو کلیئر کر ہی سکتا ہے وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن یہ گاڑی سیدھی کیوں نہیں ہو رہی ہوگی ہوگی چاپ تھوڑا سا سلو چلائے گا تو ہوگی نا ایک تو تو اتنی سپیڈ میں گاڑی چلاتا ہے پھر تو بولتا ہے کہ کنٹرول نہیں ہو رہی آپ کو تو پتہ ہے کہ میری عادت ہے میں گاڑی کو سپیڈ سے ہی چلاتا ہوں ہاں وہ تو مجھے تیری عادت کا پتہ ہے چاپ لیکن ہیلیکاپٹر کون سا چوز کرے گا بلو کلیئر کی گاڑی ہے تو مطلب ہے کہ بلو کلیئر کا ہیلیکاپٹر چوز کروں گا ایک منٹ ایک منٹ چاپ یہ کیا کر رہا ہے پتہ نہیں ایک دم سے چکر آ رہا ہے پیچھے مڑ کے گول گول گھوم رہا ہے چاپ بھی کچھ زیادہ عجیب سے سٹنٹ مارتا ہے ایک دفعہ اگر چاپ کسی طریقے سے ہار گیا نہ مجھ تک اگر چاپ نہیں پہنچا اس کے بعد میں آپ لوگ سے پرامس کرتا ہوں یار گائز میں کلیئر کر لوں گا ٹیکنیک مجھے پتہ چل گئی ہے بس ایک دفعہ میری باری آ جائے آپ کی باری آنے دوں گئے نہیں حمیدہ میں پورے کا پورا ریمپ کلیئر کروں گا ٹیک ہے چاپ وہ تو ہم لوگ دیکھ لیں گے ابھی دیکھتے ہیں کہ یار گائز پرائز کس کو ملے گا چاپ بھی ہم لوگ کے ساتھ ہے سنچن بھی میرے ساتھ ہے لیکن سنچن کی باری میرے بات آئے گی اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سنچن کی باری تو آئے گی نہیں لیکن چاپ بس کسی طریقے سے ہار جائے اس کے بعد میں جیت جاؤں گا ویسے مجھے لگاتا کہ تم لوگ کے پاس زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے لیکن تم تو تینوں کے تینوں ایکسپرٹ ہو آ نا وہ تو ہم لوگ نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا کہ ہم لوگ کافی زیادہ ایکسپرٹ ہیں شروع شروع میں مجھے لگاتا کہ تم لوگ کبھی بھی نہیں جیت پاؤ گے اچھا ابھی ایک منٹ تم چپ کرو نا ہم لوگ کا یہاں پہ کمپیٹیشن چل رہا ہے تم بیچ میں اپنی سپیچ دی رہے ہو اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں چپ کر رہا ہوں سچ بتاؤں تو نہیں لگ رہا تجھ سے مجھے بالکل بھی در نہیں لگ رہا ہے تھے کہ تو ابھی میں آپ کو کلیر کر کے دیکھاتا ہوں ابھی دھیرے دھیرے در لگ رہا ہے پتہ نہیں جار گائے چپ جمپ کر پائے گا یاں پھر نہیں کروں گا کروں گا پوری کی پوری جمپ کروں گا اپنی آنکھیں کھلی رکھو ٹھیک ہے چپ آنکھیں تو میری کھلی ہیں اور یہ کیا کر رہے یہ کیا کر رہا ہے ابے نہیں بھائی صاحب نہیں چاپ تیرے پاس ایک ہی چانستہ جو کہ تُو نے برے طریقے سے ویسٹ کر لیا ہے مگر ایک منٹ ایسے کیسے ویسٹ کر لیا ہے میں گاڑی کو واپس اوپر لے کر رہوں گا ابے یار گائز مجھے لگا تھا کہ گاڑی اس کی فڑ جائے گی لیکن نہیں چاپ تیری گاڑی اوپر آئی نہیں پائے گی آئے گی آئے گی اپنی گاڑی کو اوپر لے کر رہوں گا پھر یہ سپیڈ سے دوبارہ جمپ لگاؤں گا کسمت اچھی ہے یار گائز کسمت ہو تو چاپ جیسی ہو مجھے لگتا کہ پانی میں گر جائے گا لیکن نہیں آگا اس پانی میں نہیں گرہ اور ابھی مجھے لگتا ہے کہ میری باری نہیں آئے گی لیکن ہاں اگر ایک دفعہ چاپ ہار جاتا ہے تو اس کے بعد میں پورا کا پورا ریمپ کلیر کروں گا لیکن آپ کو کون بولتا ہے کہ میں ہاروں گا حامید ہے ہارنے کا چانس ہے نہیں نا میں جیت کے دکھاؤں گا آپ کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے چاپ گاڑی تو تیری فائنلی اوپر آ چکی ہے اور یہ والی گاڑی بھی سٹرونگ ہے یار گائز فور بے فور ویکل ہے بہت زیادہ اوپی ہے لیکن ابھی دیکھتے ہیں کہ چاپ کرتا کیا ہے ارے یا حامید ہے لگتے ہیں کہ چاپ سے بھی نہیں ہوگا اور آپ سے بھی نہیں ہوگا بلکہ میں کر لوں گا سنچن تو تو بھولی جانا ابھی چاپ کو دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں آر گائز یہ کیا کر رہا ہے کہ آنیچے فائنلی یار گائز جس چیز کا ویٹ تھا وہ چیز ہو گئی ہے چاپ چلا گیا پارے گیا اندر اور ابھی آ چکی ہے میری باری بتاتا ہوں میں تم لوگ کو سنچن اور چاپ ابھی میں تم لوگ کو بتاتا ہوں لیکن یا حامید ہے آپ کے بعد تو میری باری ہے رک جا رک جا میرے بعد تیری باری میں آنے دوں گا تو پھر تو باری کرے گا نا سارا کا سارا پلان میں نے بنا کے رکھا ہے اور وہ پلان یہ ہے کہ یہاں سے سنچن اور چاپ کی طرح سپیڈ سے نہیں جاؤں گا یہاں سے جاؤں گا کافی زیادہ سلو ہاں یار گائز یہ سپیڈ میری رہے گی یہاں سے اور ابھی ٹائم آج چکا ہے فل سپیڈ پکڑنے کے یار گائز آئی ہوپ کے ہو جائے گا لانس چانس ہے میرا اور میں نے پورے کے پورے ریمپ کو کلیر کرنا گاڑی میری لگتا ہے کہ پہنچ گئے یار گائز فائنل ہم لوگ پہنچ گئے ہیں ارے واہ بھائی مارنا پڑے گا بہت ہی بڑی جمپ لگائی ہے ابھی تو رکو ابھی تو میں پورا کا پورا ریمپ کلیر کروں گا اور کتنا دور ہے یہاں سے یہاں سے آگے زیادہ دور نہیں ہے لیکن بس وہ ایک راستہ آئے گا بوٹ والا وہ بہت خطناک ہے رکو رکو میں تمہیں خطناک بھی کر کے دکھاتا ہوں یار گائز میں نے آپ لوگ کو پہلے بتایا تھا کہ ایک دفعہ میری باری آ گئے نا اس کے بعد میں اس کو کلیر کروں گا یہ خطناک راستہ ہے ہاں یہی ہے خطناک راستہ ایک منٹ رکو میں خطناک راستہ تمہیں کلیر کر کے دکھاتا ہوں بوٹ ہم لوگ کی نیچے آگئی ہے بٹ یار گائز یہ بوٹ نہیں یہ جیٹ سکی ہے کافی زیادہ فاسٹ ہوتی ہے اور ابھی تم اپنی آنکھیں کھلی رکھو میں دیکھو کہ کس طرح کلیر کرتا ہوں ارے واقعی سپیٹ تو تمہاری کچھ زیادہ ہی تیز ہے لیکن واقعی میں یار گائز لگتا ہے کہ میں کچھ زیادہ ہی تیز جا رہا ہوں لیکن یاد رہے اگر پانی میں گر گیا تو پھر ڈسکوالیفائی ہو جاؤ گے ہاں ہاں مجھے پتہ ہے پانی میں میں گروں گا نہیں نا اصل میں بات یہ ہے کہ پانی میں میں گروں گا نہیں بوٹ کے اوپر ہوں کیونکہ یار گائز اگر تو میں بوٹ سے نیچے گر گیا تو پھر اس کے بعد آ جائے گی سنچن کی باری اور اگر سنچن کی باری آ گئے تو پھر میں نہیں جیت پاؤں گا پھر میرے جیتنے کے چانسز تو زیرو ہو جائیں گے ارے ہانیا حامدہ کیونکہ میرے بعد چاپ کی باری ہے سنچن اور چاپ اسی لئے تو بول لو میرے پاس ایک ہی چانس ہے اس ایک چانس کے اندر میں نے کلیر کرنا ہے جیڈ سکی کو میں نے بہت زیادہ سٹرانگ طریقے سے پکڑا ہوا ہے اور بھائی صاحب ہو گیا لیکن حامدہ پرائز کون سے ہے پرائز تو سنچن ابھی جا کے دیکھوں گا میں ایک منٹ یہ کیا چیز ہے کیوں تمہیں دیکھنے میں کیا لگ رہے یہ گرین اور یلو کلے کی بوٹ ہے ارے پاگل سائٹ سے جا کے دیکھو ایک منٹ یہ تو ڈائمنڈ ہے ہاں نا یہ پوری کی پوری ڈائمنڈ کی بوٹ ہے لیکن اس کی بیچ میں جو ایک سٹرپ ہے وہ گرین ہے اچھا اور یہ کیا چیز ہے یہ ہی تو ہے سب سے زیادہ مہنگی چیز ویپنز لگے میں اس کے اوپر بھائی صاحب یہ کیا چیز ہے یہ ملٹری کی ہے کیا ہاں تم بہت سکتے ہو کہ ہم لوگوں نے ملٹری کی چوری کی ہے اچھا ٹھیک ہے ایک گن یہاں پر لگی ہوئی ہے دو گنز آگے لگی ہوئی ہیں بوٹ تو یار گائز کافی زیادہ خطن آکے اس کو چلا کے چیک کرتے ہیں لیکن ہمیں دیکھو ہم لوگ کی وہ تو میں بعد میں دیکھوں گا بٹ یار گائز یہ بوٹ کافی زیادہ اوپی اور پوری کی پوری ڈائمن کی ہے اگر آپ لوگ کو بھی ہم لوگ کا یہ والا پرائز اور یہ والا میکا پارکو ریم چیننج اوپی لگا تو یار گائز فٹا فٹ سے جا کے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دو ملتے ہیں کل ایک اور خطنہ ریم چیننج کے اندر ٹیل دن ٹیک کیے رنٹ با بائی